رحمان الرحیم شہنشی پہ تشریف فرما محترم المخام صدر مجلس مہاراستہ علی جناب سید مہین صاحب میرے ساتھی مجلس اتحاد المسلمین مہاراستہ کور کمیٹی کے ممبران مولانا محفوظ الرحمن صاحب انجو مناندار صاحب پندیت بولٹے صاحب حاجی محمد سلیم حق صاحب عثمان آباد مجلس اتحاد المسلمین کے زفر مرچنٹ صاحب امتیاز باغوان صاحب سمیر صاحب آتراف سے تشریف لائے ہوئے تمام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج کے جلسے میں میں اپنی مختصر سی تخریر میں بس یہی آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جلسے سے آپ جائیں گے جب یہ جلسہ حتم ہوگا اور جلسے سے جب یہاں سے آپ جائیں گے تو یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیے اور پیغام یہ لے کر جانا ہے کہ اب تک ہم نے جن لوگوں کا ساتھ دیا ان لوگوں نے ہماری کیا حالت بنائی اس پر غور کرو اور کچھ ہی دنوں بعد عثمان آباد کی جو نگر پریشت کے جو الیکشن ہے اس الیکشن میں ان تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنا کر مجلس اتحاد المسلمین کے جھنڈے کو یہاں پر یہاں کی نگر پریشت پر لہرہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں کے ایوان میں بھیج کر ان کو پیغام دینا ہے کہ تم نے اب تک ہم پر بہت ظلم کیا اب اس ظلم کی انتہا ہوئی اور مجلس اتحاد المسلمین اس ظلم کو برداشت کرنے والی بالکل نہیں ہے آج کے جلسے میں میں خود سید مہین صاحب کو سننے کے لئے آیا ہوں بس آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چالیس برس سے آپ نے جن لوگوں کا ساتھ دیا چالیس برس سے آپ نے جن کو تخت پر بٹھایا چالیس برس سے آپ نے جن کو وہ مخان دیا کہ آپ جن کے پیچھے گھونتے تھے جن کو اپنا خائد مانتے تھے ان لوگوں نے چالیس سال میں آج تک آپ کے رہنے کے علاقوں کی صحیح سہولیات تک نہیں کی آپ کے پاس صحیح نالی کا انتظام نہیں آپ کے پاس صحیح روڈ کا انتظام نہیں آپ کے پاس سٹریٹ لائٹ کا انتظام نہیں پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں آپ کے پاس روز مرہ کی زندگی میں صحیح زندگی بسر کرنے کیلئے جو چیزیں لگتی ہیں جو نگر پریشت کی ذمہ داری ہیں ان ضروریات کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں افسوس کی بات ہے تو عزیز دوستو بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان میں نقیب شرسد الدین ویسی صحاب کی خیادت میں پورے ہندوستان کی ایوانوں میں گونجنے کیلئے تیار ہے صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اتحاد کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے عراقین کو ایوانوں میں بھجائیں اپنے آپ سے اختلافات کو بھول جائیے بھول جائیے یہ وقت اگر تم نے مجلس کا ساتھ نہیں دیا تو بھول جائیے کہ ہماری کوئی خیادت بن جائے گی اب نہیں تو کبھی نہیں اب نہیں تو کبھی نہیں اس نعرے کو لے کر آگب چلیں گے تو انشاءاللہ اس عثمان آباد کی نگر پریشت پر مجلس اتحاد المسلمین کا دھنٹا انشاءاللہ ضرور رہ لائے گا لوگ یہ کہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر الیکشن میں اترے گی تو دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جواب دو کہ تم بھی وہی ہو اور وہ بھی وہی ہیں جیسا کہ ہمارے ابراہیم علی ابو صاحب نے ابھی بھی کہا کہ جب وہ آبری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہی شرط پوار ڈیفینس منسٹر تھے پچھلے اسمیلی الیکشن کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد یہی وہ انسی پی پارٹی تھی جس نے بغیر کسی کنڈیشن کے وی آر سپورٹنگ بی جے پی ٹو وی داوٹ اینی کنڈیشن کون کہا تھا یہی انسی پی تھی جس نے کہا تھا کہ ہم بغیر کسی شرط کے بی جے پی کو حکومت بننے کو سپورٹ کریں گے جواب پوچھو ان سے یہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے لوگ ان سے آپ جواب پوچھئے کہ کیوں آپ نے کسی بغیر کسی شرط کے بی جے پی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا پوچھئے یہاں پر جو خاندان حکومت کر رہا ہے کئی برسوں سے اس سے پوچھئے تم افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کو حضاد ہوئے غریباً سپتر برس ہو رہے ہیں سپتر برس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے تعلیم کے لئے لڑ رہے ہیں سپتر برس کے باوجود بھی آزاز ملک کو سپتر برس لے اس کے باوجود بھی ہم اپنے محلے کے نالیوں کے لئے لڑ رہے ہیں سپتر برس کے باوجود بھی ہم سٹریٹ لائٹ کے لئے پینے کے پانی کے لئے اور روڑوں کی پکی مرمت کے لئے آج لڑ رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کب تک ہم ان لوگوں کے پیچھے بھیکاری کی طرح دھونتے رہیں گے ہم اپنے آپ کو اس دنیا کا امام بنا کر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ہم کسی اور کے پیچھے گھوم رہے ہیں یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے اللہ نے ہم کو اس دنیا کا امام بنا کر بھیجا ہے اور امام آگے رہتا ہے پیچھے نہیں اس بات کو گھر کرو اور ان تمام کو پیچھے چھوڑ دو آ کے نکل جاؤ انشاءاللہ اتالہ انشاءاللہ اتالہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے لوگ ان کے در پر کھڑے ہیں وہ دن دور نہیں کہ وہ لوگ ہمارے در کے باہر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ یہی بی جے پی جو حکومت میں آنے سے پہلے یہی نعرہ دے رہی تھی کہ سب کا ساتھ دیں گے سب کا وکاس کریں گے سب کا ساتھ دیں گے سب کا وکاس کریں گے ان نعروں سے بچے بچے کے زبان پر یہ نعرے گونج رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن جب پاور میں آئی یہ موڈی نے کہا تھا کہ ایک ایک کے اکاونڈ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیں گے کون ہے آج جو ان سے پوچھے گا کہ ہمارے پندرہ لاکھ روپے کہاں ہیں یہ تمام مددوں سے ان کا جو منوفیسٹو تھا اس منوفیسٹو سے اپنے ذہن کو بھٹکانے کے لیے عوام کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے دوسرے مسئلوں کو لے کر آئے کہیں پر یہ کہا کہ مدر سے دہشتگردی کے اڈے ہیں تو کہیں پر یہ کہا کہ مسلمان ہندوستان یا پاکستان خبرستان یا پاکستان پھر بعد میں ہمارے کئی ایسے مسئلے اٹھائے گووونج کے رام پر مسلمان غریب مسلمانوں کو مارا جانے لگا کئی ایسے مسئلے جن کی طرف سے ان کے جو منوفیسٹو تھا اس سے ذہن بھٹکانے کے لیے اس سرخے کے باتیں لے کر آئے تو کہیں پر یہ کہنے لگے کہ بھارت ماتا کیجئے بولو آج نوجوانوں میں اپنے تخریر کے اختصدام میں آپ سے یہ عوضہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا انشاءاللہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنے جانوں کی خوربانی دی ہے ان سے کہیے یہ ملک ہمارا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کیجئے تو ان سے کہیے یہ ملک ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہے جو اس ملک کو ماتا کہنا چاہتے ہو کہیے لیکن دشمن ملکوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک کو ماتا نہیں بننے جائیں گے بلکہ دشمن ملکوں کے لیے ہم ہمارے ملک کو پتا بنائیں گے انشاءاللہ میں آپ سے زیادہ وقت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس آپ سے بس یہی اپیل کر رہا ہوں کہ اس بار اس بار ایک فیصلہ لیجئے اس بار ایک فیصلہ لیجئے اور مجلس اتحاد المسلمین کو عثمان آباد کی نگر پریشت میں پردور طاقت کے ساتھ لے جائیے جب ہی جا کر عثمان آباد کا وقاس ہوگا ارے جس شہر سے میں آیا ہوں وہی لاتور اس زلے کا تعلق ہوا کرتا تھا لاتور عثمان آباد زلے کا تعلق ہوا کرتا تھا لیکن آج پورا مہاراستہ اس کو ایک دیہات کی طرح دیکھتا ہے اس تعلقے کو اس زلے کو دیہات کی طرح دیکھتے ہیں تو اس شہر کو اس زلے کو خراب کرنے والے برباد کرنے والے اس کا بیڑا غرق کرنے والے دوسرے کوئی اور نہیں جن کو آپ نے ایمیلے بنایا جن کے ہاتھ نے اپنے نگر پریشت دی وہی لوگ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کو پوری طاقت سے مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنانا ہے مجھے اور آپ کو علی جناب سید مہین صاحب کو سننا ہے اس لئے میں اپنی تخریل کو ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر